یہ گلاس سپیکر اگر آپ رات کو سو جاتے ہیں تو نبی سیکنڈ کے اندر ہی آپ کا پیٹ کے اندر کی جیو گیس ہے افارہ ہے ایسی ڈیٹی ہے وہ آپ کی دوستو رات بھر میں صحیح ہوتے ہوئے اور آپ بلکل فریش اٹھیں گے آج کی جیون شیلی کے اندر دوستو جو آج ہم لوگ ہیں سارا دن ہم کیا ہے ایسی ڈیٹی کے شکار ہو جاتے ہیں وہ کیوں کیونکہ ایک تو سب لوگوں کو ٹینشن ہے ٹینشن کے اندر جی رہے ہیں ہر لوگ ٹینشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دوستو ہمارے پیٹ کے اندر جو وائیو ویکار ہے وہ ہمارا پرکوپیت کر دیتا ہے ہمارے ہماشیے کو جس کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں افارہ آ جاتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے جو ہم فاس فوڈ کا آج گل زیادہ سیون کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمارے کو ایسی ڈیٹی اور افارہ ہمارے کو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے کھٹی ڈکار جی مچلانا پیٹ میں درد یہ ساری سمسیہ ہی ہوتی ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے پیپدارت کی بات کرتے ہیں جو کی دو تین طرح کے میں نے بنایا ہوئے ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے ہم ان دونوں کو آج بتائیں گے کہ کس کس طرح کا ہم پیپدارت آپ کو بنا کر دکھائیں گے جس کو آپ اگر پی کے سو جاتے ہیں تو آپ کا صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ بلکل فریش اور بلکل گیس اور ٹینشن اور جتنے بھی افارہ ہے آپ کا پیٹ کا سارا ساف ملے گا تو ہم یہ پانچ طرح کی ہمارے پاس چیزیں ہیں ہم آپ کو ایک 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 کر کے ایکسپلین کریں گے میں آپ کا دوست ڈکٹر کمل مکتل آج آپ ایک بار پھر آپ کے بیچ میں ایسی ڈیٹی افارہ گیس کیا ہمارے شریر کے اندر کام کرتی ہے کس طرح سے بنتی ہے اس کا گھرے لوپ آئے کیا ہے اس کے اندر ہم آئر ویدی کی نسکہ کیا کر سکتے ہیں میں آج آپ کو پورا ایکسپلین کروں گا آپ اس ویڈیو کو ان تک جور دیکھیں سب سے پہلے دوستو یہ دیکھیں یہ سونف یہ سونف دوستو ایک ایسی چیز فینل بولتے ہیں اس کو اور یہ فینل کیا کام کرتی ہے دوستو تو جب آپ ایک سمپل سی بات کرتا ہوں آپ کسی فاس فوڈ کھانے کے لیے چلے گئے یا آپ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ گئے ہیں تو ریسٹورینٹ کا کھانا کھانے کے بعد آپ کو جب بل آتا ہے تو اس بل کے ساتھ میں آپ کو سونف جور دی جاتی ہے کیوں دی جاتی ہے دوستو کیونکہ یہ سونف جب انسان لیتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا مٹھا بھی ملا جاتا ہے اور مٹھا لینے کے بعد جب ہم اس کو موں میں فاکا مار لیتے ہیں فاکا مارنے کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو یہ ہمارے موں کی جو سلائیوہ ہے موں کی جو لار ہے اس لار کے ساتھ مکس ہوتی 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 اور اس کی جو تھنڈہ ہے دوستو ہمارے گلے سے ہوتی ہے ہمارے پیٹ کے اندر جاتی ہے تاکہ ہمارے جو پیٹ کی جو پرتے ہیں ان پرتوں کے اندر جو ایسی ڈیٹی کی وجہ سے جو کھٹی ڈکار کی وجہ سے جو ہمارے کو نقصان ہوا ہے ہماری پیٹ کی پرتوں کو یہ اس کو بہت اچھے سے شانت کرتی ہے کیونکہ وہ جو اکثر ہوتلوں کا کھانا چرپرا ہوتا ہے وہ ہمیں تنگ کرتا ہے تو اب دوستو دوسرا آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھئے سیکنڈ ہمارا جو تتو ہے وہ ہے جیرہ جیرہ ہر گرینی کی رسوئی میں ملے گا دوستو اگر آپ کو اجوانٹ نہیں ملتی تو آپ جیرے کو بھی اگر آپ تھوڑا بہت ایسے ہی آدھا چمچ بھر لے کر اس کی بھی اگر پھاکہ مار لیتے ہیں تو آپ کو جیرے سے بھی بہت اچھے سے آپ کی ایسیڈیٹی اور آپ کی گیس کے اندر آپ کو آفارہ ملے گا کیونکہ کیا ہوتا ہے دوستو یہ دیکھئے یہ جو ہمارا اماشی ہے یہ پیٹ اس پیٹ کے اندر ہی ہمارا یہ ساری ساری جو گیس بنتی ہے اس کے فوڈ پائپ ہوتی ہے جس کو اویسو فیگس بولتے ہیں اس اویسو فیگس کے ساتھ یہ جڑکے اماشی گیسٹک ریفلکس کرتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ایسیڈ بنا ہوا ہے وہ اچھڑکے ہماری فوڈ پائپ میں آ جاتا ہے یہاں پہ اور موں کے اندر کھٹا پانی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے الٹی کرنے کا من کرتا ہے کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں تو ایسی سٹیج کے اندر جب یہ جیرہ آپ اس کی ایک اگر فاکی مار لیتے ہیں اور اس کو اگر آپ اس کو چبا چبا کے کھاتے ہیں تو آپ کی ایسیڈیٹی کو رہا دیتا ہے اگر یہ آپ کو ایسے نہ چبایا جائے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اس کو آپ نے گیس کے اوپر گرم کر لینا ہے ایک گلاس بر پانی اور اس کے اندر یہ جیرہ ڈال دینا ہے جیرہ ڈالنے کے بعد جب اس کو آپ پورا جب ایک گلاس آدھا رہ جائے تو آپ اس طرح سے آپ کا پانی ییلوش کلر کا پانی ہو جائے گا دیکھئے دوستو اور اس کو اگر آپ اس کو سپ سپ کر کے اگر آپ پی لیتے ہیں تو آپ کی ایسیڈیٹی کے اندر اور آپ کے گیس اور افارے کے اندر آپ کو بہت بڑی ایسی ہے اس کے اندر لاب دے گی اگلا ہمارا جو ہے دوستو الائچی الائچی کیا کرتی ہے چھوٹی الائچی یہ بھی ہمارے بوڈی کے اندر جب ہم اس کو چباتے ہیں تو اس کے اندر سے جو دوستو چبانے سے جو لار کے ساتھ جب اس کا مکشر ہوتا ہے تو یہ ہمارے جو مو کے اندر سے جو لار ہے اس کے اندر ایک سوٹنگ ایفیکٹ دیتی ہے تھنڈک دیتی ہے جس کی وجہ سے جب ہم اس کو آپ ان سے آپ اپنی گھر بیٹے ہی اپنے پیٹ کے افارے کو شانت کر سکتے ہیں اگلا چوتھا ہمارا جو ہے دوستو یہ ہے دالچنی سینیمم بولتے ہیں جو سینیمم بارک سے ہوتی ہے اس بارک کا بھی آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اس کے اندر بھی آپ ایک الائچی کو اور اس کو دونوں کو بھی مکس کر کے آپ گرم پانی کر لیں گلاس بر اور ہم نے یہ بنا کے رکھا بھی ہوا ہے اور آپ اسی طرح سے ان دونوں کو جب مکس کر کے اس پانی کے اندر بوائل کر لیتے ہیں جب آدھا شیش رہنے تک اس کو بوائل کرتے رہتے ہیں اوبارنے کے بعد دوستو اس کو تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کو پی سکتے ہیں اور یہ جو آپ کا میٹریلر بچ گیا ہے اس کو بھی فینکے نہیں میں تو یہ کہوں گا اس کو بھی آپ چبا چبا کر اگر آپ اس کو پی لیتے ہیں تو آپ کو بہت بڑی اصحرات دیتا ہے پانچوں دوستو ہمارا تطو ہے ناریل کا پانی یہ دوستو اتنا ایفیکٹ کام کرتا ہے جب یہ ہم دھیرے دھیرے سے اس کو اگر مالو سپ سپ کر کے پی لیتے ہیں تو ہماری جتنی بھی اپچ ہوتی ہے پیٹ کے جتنے بھی وکار ہوتے ہیں یہ ان کو سب کو دور کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوستو ناریل پانی نہ ملے تو آپ جو آپ کے گھروں میں دوستو دودھ ہوتا ہے فریج کے اندر جو رکھا ہوا دودھ ہوتا ہے اس دودھ کو آپ نکال کے تھوڑے دیر کے لیے باہر رکھ دیں بینا مٹھا ملائے ایک بات اس چیز کو دھیان رکھیں بینا مٹھا ملائے اس دودھ کو بھی اگر آپ دوستو تھوڑا 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 گھنٹ گھنٹ کر کے پی لیتے ہیں تو آپ کی گلے سے لے کے آپ کے اماششے تک یہ بہت بڑی ایسے آپ کو رہا دے گا جو ہمارا یہ اماششے ایسے لگا ہوتا ہے اس کی اوپر ہماری فوڈ پائپ ہوتی ہے اور یہ ہمارے اس کو تر کرتا ہو جائے گا اور جہاں جہاں جو جکھم بن گئے ہیں جو ایسی ڈی ٹی گیٹ جو وجہ سے مارا جی مچل رہا ہے اور رو رہا ہے اس کو بہت بڑی اسے شانت کرتا ہے اور دوستو اس کی علاوہ میں آپ کو ایک گھرے لوں تو ہم نے یہ بتا دیے اب میں ایک آئر ویڈک ڈاکٹر ہوں آئر ویڈک ڈاکٹر ہونے کے ناتے میرا فرج بنتا ہے کہ آپ کو کچھ ایک ایسی گھر کی چیزیں ہم نے بتا دی اب میں آئر ویڈک نسکہ کیا آسکتا ہے اس کے لئے وہ بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے دوستو سوتھ سیکھر رس اور کام دودھارس سوتھ سیکھر رس کام دودھارس کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیجئے دو دو گوڑی سویرش ہم دونوں ملا کر اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے سے راوت ملتی ہے ساتھ میں درخشہ رسٹ درخشہ رسٹ کیا کیا کرنا ہے دوستو تین چمچ دوائی تین چمچ پانی ملا کر اگر آپ بوجن کے بعد لے لیتے ہیں تو آپ کی ایسی ڈیٹی افارہ اور آپ کے پیٹ کی اپچ کو بہت بڑی ایسے شانت کرتی ہے اسی کے ساتھ ہی دوستو شب راتری آپ کا راتری بڑی آ رہے اور آپ جن جن کو افارہ آ رہا ہے وہ سارے کے سارے آج اس کو ٹرائی جروع کریں کیونکہ ان کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ آج آپ کے دوست جوکٹر کمل بچل نے جو آج آپ کو ایک نسکہ دیا ہے وہ آپ کو فٹ کر کر دکھائے گا تو اسی کے ساتھ یہ دیستو یہ جو ہمارا یہ جتنے بھی میٹری لانویر کو دیکھ لیجئے